جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بنیادی حقوق کے دو حصے ہم نے سمجھے اسی طریقے سے بنیادی حقوق کا تسرا حصہ دستوری حل کا حق ہے دستوری حل کا حق یعنی اگر کسی صورت میں کسی نے ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کی تو ہم عدالت سے رجوع ہو کر اسے عدالت میں اس کے خلاف فریاد کر سکتے ہیں اور عدالت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ جس نے بھی ان حقوق کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف عمل کیا جائے دستوری حل کا حق میں ہمیں ہمارے حق پر جس کسی نے بھی ڈاکہ ڈالا ہو جس نے بھی ہمارے شہری حقوق کی خلاف ورزی کی ہو ہم اسے عدالت کے ذریعے سزا دلوا سکتے ہیں اور خود عدالت کے ذریعے انصاف حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا اگلا پوائنٹ حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق احکامات اگر کوئی سخص حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے تعلق سے عدالت انہیں سختی سے احکامات دیتی ہے جیسے کہ شخصی پیسی کوئی بھی ادارہ یا پولیس کسی کے خلاف غیر قانونی گرفتاری نہیں کر سکتی یا نظر بند نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے کوئی ادارہ یا کوئی پولیس والے اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا ایک حق ہے جسے ہم منڈامس کا قانون کہتے ہیں اس میں عوامی مفاد میں کسی بھی فریضے کو انزام دینے سے متعلق حکومت کا عدالت کو قانونی پروانا یعنی عدالت حکومت کے خلاف اگر حکومت ان حقوق کی خلاف فرضی کرتی ہے تو حکومت کو عدالت قانونی پروانا دے کر اس کام سے روکتی ہے جیسے عوام کے لیے حکومت کو ایسا قانون پاس کرتی ہے جس سے عوام کا نقصان ہو تو عدالت فوراً ایک قانونی پروانے کے ذریعے اس قانون کو رد کرنے یا تبدیل کرنے کا کہتی ہے اسی طریقے سے تیسرا جو پوائنٹ ہے مومانیت مہاتحات عدالتوں کو ان کے دائرہ اختیار سے باہر نہ جانے سے متعلق عدالتی حکم یا جسے حکم انتنائی بھی کہتے ہیں تو جو مہاتحات عدالت ہے یعنی چھوٹی عدالتیں ان کے لیے بڑی عدالتیں ایک گائیڈ لائن ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے ذریعے وہ عدالت ہے ان قوانین کے اندر ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں اگر وہ اپنے من مانی فیصلے کرتے ہیں تو اس پر اوپر کی جو عدالتیں ہیں اسے روک دیتی ہے اسی طریقے سے چوتھا جو اختیار ہے یا قائدہ ہے پرشش اختیار کسی سرکاری آفیسر نے کسی کام کو اپنے کس اختیار کے تحت انجام دیا ہے اس سے جواب طلبی کا عدالتی حکم کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی سرکاری آفیسر اپنے من مانی کام کرتا ہے تو اسے اس کام کے تعلق سے عدالت کو جواب دینا ہوتا ہے کہ میں اس کام کو پھلا اختیار کے تحت انجام دیا ہوں یا اگر اس نے من مانی کیا ہے تو عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ اس سرکاری آفیسر کو اپنی من مانی کرنے یا قانون کے باہر جانے پر سزا دیں اسی طریقے سے اگلا جو قانون ہے مسل تلوی معاتحت عدالت کے فیصلے کو منسوخ کر کے آلہ عدالت میں مقدمہ داخل کرنے تے مطالق عدالتی حکم ہے جیسے اگر کوئی انسان چھوٹی عدالتوں میں اپنا کیس ہار جاتا ہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیس جو ہے بڑی عدالتوں میں جا کر اس کے خلاف اپیل کرے اور اپنے لیے جو اپنا حق ہے یا جو انصاف ہے وہ اوپر کی عدالتوں سے حاصل کریں تو اسے بنیادی حقوق میں چونکہ عدالت کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اس لئے ہر شہری اپنے بنیادی حقوق کا مناسیر استعمال کر کے ایک بیدار مغز ذمہ دار شہری بن کر اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنے ذمہ داری اور حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی اچھی طریقے سے نبھا سکتا ہے موسیقی